انہوں نے ایک دفعہ منگمری میں جو سائیوال کہلا تھا آکر تقریر کی اہل حدیث مسجد تھی میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لئے انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسئلت پر قائم رہو ہم غیر مقلد ہیں اور کسی کے مقلد نہیں ہیں ابو حنیفہ کے مالک تھے لیکن کبھی بھی ان ایمہ کی توہین نہ کرنا یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا بتاتا ابو حنیفہ کے پاس تو علم نہیں تھا ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کورے تھے یہ توہین کی الفاظ کبھی اس کے مال میں اچھا اس وعث کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھئے شیخ مہید دین انہیں عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے دونوں کے لئے رحمت اللہ علیہ کا مہران ہو گیا یہ وہابی آدمی قطر وہابی اہلِ حدیث اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کیا خیف میں دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی مست ہے ان کے فکر و نظر میں میرے اہلیہ کے چچا تھے ان کے ایک بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے یا مجمع میں موجود بھی ہیں شیخ صل الرحمان مرموم ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان بزنوی خاندان سے انہوں نے شام کھانے پر بلایا مجھے بھی بلا لیا بہت ان کا دعوان بھی تھا تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کی جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شعری گالی چھوڑی نہیں ہے ان کے لیے زندی ملہد اور ہاں پہلے حدیث ہیں یہ کیسے ہوا میں ان کی عزبت کا قائل ہو گیا ان کے آنکھوں میں آسو آئے ہیں کہہ لیکن دعاق صاحب یہ دونوں ہمارے بزنوں ہیں ہم خوند ہیں آپس کے اختلفات وہ جانے ہیں ہم چھوٹے ہیں خوند ہیں خود رہنے ہی میں آفیت سمجھتے ہمارے لیے دونوں بہت ارہو اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ ابن صلی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے مَا ذُلَّ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانًا لَاكِنْ چَكُنَمْ معاملہِ صفاتِ باری تعالیٰ کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں کون کہہ رہا ہے مجھے دلزیسہ نہیں کہہ رہا ہے مَا ذُلَّ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانًا ان کے دسترخان کے سوکھے چھوٹے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں لیکن چیک کریں لیکن کیا کریں معاملہ سے باری تعالیٰ یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے اختلاف ہم کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے ہیں کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں مشہور ہیں کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کے مصفر دیجئے آپ ابن عربی کی ربات کو چھوڑ دیجئے پھیک دیجئے لیکن توہین نہ کیجئے اس کو خاکفر سے تعبیر بھی یہ چیزیں جو ہیں اور پھر ہمارے سارے صرفیہ جو اس کے خواہی ہیں پھر ان سے بدزنی ہوئے ہیں میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں ورنہ میرے عام دونس میں مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی موسیقی موسیقی